بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین شکریہ میں سرگودہ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دیا تو میں اب سب سے اب ریکویسٹ کروں گا کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے پسند آئی تو بعد میں پھر نعرے مارنا شکریہ شکریہ اچھا ابھی بس آیا سے پتہ چل گیا سن لے آپ میری بات اچھا دیکھیں مجھے پتہ چلا کہ جو گورنر پنجاب سن لے آرام سے سننے آج آپ نے میری بات پتہ نہیں کب موقع ملے گا پھر سے آپ سے بات کرنے کا میں سب سے پہلے گورنر پنجاب جو چانسلر ہے سرگودہ یونیورسٹی کا گورنر صاحب جرح میں آپ سے مخاطب ہوں اب سب کے سامنے سرگودہ یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے میں گورنر پنجاب سے مخاطب ہوں میں سب سے پہلا سوال گورنر صاحب کہ یہ آپ کو کس نے یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پولٹیکل لیڈرز کو یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے ان کو ڈریس کرنے سے روکیں میں اوکسوڈ یونیورسٹی تین سال تھا اوکسوڈ یونیورسٹی کے لیے بڑے بڑے صرف برطانیہ کے پولٹیشنز نہیں انٹرنیشنل پولٹیشنز انوائٹ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں اور وہ سٹورنٹس کو اڈریس کرتے تھے مجھے جب سے میں نے یونیورسٹی چھوڑی تین دفعہ اوکسوڈ یونیورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے بلکہ ابھی پھر انوائٹ کیا ہے کہ میں یونیورسٹی کے سامنے آکے اڈریس کروں تو میں یہ اس گورنر سے پوچھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز نرسریز ہوتی ہیں فیوچر لیڈرز کے لیے جو ملک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ جیسے نوجوان جو یونیورسٹی ایڈوکیشن لیتے ہیں آپ فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے پولٹیکل لیڈرز نہ آکے اڈریس کریں تو آپ کی پولٹیکلی پولٹیکل تربیت کیسے ہوگی کیسے آپ کو پتا چلے گا آپ اپنا نظریہ کیسے بنائیں گے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے انشاءاللہ اس ملک کے فیوچر لیڈرز سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے سو گورنر خدا کے واسطے ان چوروں کی باتیں نہ سنو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں امران خان کو یہ قوم پچاس سال سے جانتی ہے اور میں اپنے فیوچر لیڈرز کے سامنے اگر آکے بات کروں گا تو ملک کی بہتری کی بات کروں گا ان کی بہتری کی ان کی تربیت کی بات کروں گا اور آپ کی ایک تو یہ جب بھی یہ سارا جو چوروں کا ٹولہ اوپر آکے بیٹھ گیا ہے جب جب یہ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کامپین ٹانگ نہیں شروع ہو جاتی ہے اور یہ گورنر کی بھی کامپین ٹانگی کہ اس نے اس نے وائس چانسلر کو کہا کہ جناب بران خان کو نہ بلاؤ سب کو بلانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کامپین ٹانگنے والا بلاول بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو یہ اور بات ہے کہ وہ آدھی اردو آدھی انگریزی اور وہ کہے کچھ رہا ہوگا مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ کئی دفعہ اس کو یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور دوسری طرف اگر شباز شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا موسیقی موسیقی